نمسکار میں شیشر کرشن شرما بیتے ہوئے دن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج بات مایہ پوری کی اور مایہ پوری میں آج کے فلم سال انیس سو چالیس میں ریلیز ہوئی عورت ایک عام ہندوستانی عورت کے سنگھرش کی کہانی قصہ ہوا سکرین پلی بہترین سمواد میٹھا گیت سنگیت مجھے ہوئے کلکار اور بے مثال نرمان اور نردیشن نتیجہ سپر ہٹ کہانی کی شروعات سندر چاچی کے اکلوتے بیٹے شاموں کی شادی سے نئی بہو رادہ کا گھر میں آنا سندر چاچی کو شاموں کی شادی کے لیے گاؤں کی سودھ کھور سکھی لالا کے پاس زمین گروی رکھنی پڑی ہے گاؤں کا ہی بنسی شاموں کا قریبی دوست ہے دونوں کھیتی باڑی کرتے ہیں ادھر رادہ کی دوستی بنسی کی پتنی کملہ سے ہو جاتی ہے سمیں بیٹھتا جاتا ہے رادہ تین بیٹوں کی ماں بن چکی ہے اور اب چوتھا مہمان آنے والا ہے ادھر سکھی لالا اپنے پیسوں کا تقاضہ کرتا ہے تو سندر چاچی کے ساتھ اس کی جھڑپ ہو جاتی ہے بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں اور پیسے کی تنگی کی وجہ سے شاموں بہت پریشان ہے دل بہلانے کے لیے شاموں کا ناٹک دیکھنے جانا اس کی آنکھوں کے سامنے ناٹک کے ہیرو کا اپنی بیوی کو چھوڑ کر لا پتہ ہو جانا شاموں کے لیے یہ گھٹنا ایک پریرنہ سروت بن جاتی ہے اسی رات رادہ کے ماتھے کا سندور پہنچ کر شاموں بھی گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور رادہ کے ذمہ چھوڑ جاتا ہے بڑھی ماں اور تین بچے بیٹے کے لا پتہ ہونے کے غم میں سندر چاچی بھی جلد ہی دنیا چھوڑ دیتی ہے ادھر کچھ ہی دنوں بعد رادہ چوتھے بیٹے کو جنم دیتی ہے سکھی لالہ کی نظر رادہ پر ہے رادہ کا پریم پانے کے لیے وہ اس کی گروی رکھی زمین چھوڑنے اور روپے پیسوں سے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ سندیش رادہ تک پہنچانے کے لیے وہ کملہ کی مدد مانگتا ہے لیکن کملہ اسے بہت پوری طرح لطار دیتی ہے انہی دنوں بھیانک سوکھا پڑتا ہے تال تلیہ کھیت کھلیان سب سوک جاتے ہیں پشو پکشی انسان تڑپ تڑپ کر مرنے لگتے ہیں رادہ کے دونوں بڑے بیٹے اس سوکھے کی پھیٹ چڑھ جاتے ہیں دونوں چھوٹے بیٹوں کی جان بچانے کے لیے رادہ کو مجبوراً سکھی لالہ کی شرن میں جانا پڑتا ہے سکھی لالہ رادہ کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اچانک بجلی کڑکنے لگتی ہے موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے آندھی توفان گاؤں میں خوشی کا ماحول ہے سمیں بیٹتا گیا رادہ کملہ اور بنسی بوڑھے اور رادہ کے دونوں بیٹے جوان ہو گئے ہیں رادہ کا چھوٹا بیٹا بیرجو دن بھر مطر گشتی آوارا گردی اور لڑائی جھگڑا کرتا پھرتا ہے رادہ کا بڑا بیٹا رامو گاؤں کی گوری جمونہ سے پریم کرتا ہے جمونہ کے ساتھ کھیتوں میں پریم گیت گانے سے فرصت ملتی ہے تو کبھی کبھار کھیتی باڑی بھی کر لیتا ہے دونوں بیٹوں کو دیکھ دیکھ کر رادہ کا جی نہیں بھرتا سارا کرزہ اتر چکا ہے کھیتوں میں فصلیں لہ لہا رہی ہیں گھر میں خوشحالی ہے رامو کی شادی جمونہ سے ہو جاتی ہے ادھر برجو نے سارے گاؤں کی ناک میں دم کیا ہوا ہے وہ فصل کے پیسے جوہے میں لگا دیتا ہے کملہ کی بیٹی تلسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے بھابی جمونہ کے گہنے چورا کر تلسی کو دے دیتا ہے اپنے حصے کی زمین گروی رکھ دیتا ہے اور جب رامو اس سے اس بارے میں پوچھتاچ کرتا ہے تو وہ رامو کے ساتھ مارپیٹ پر اتر آتا ہے اور پھر پردے پر یہ تصویر برجو اپنے گروہوں کے ساتھ سکھی لالا کے گھر پر دھاوا بولتا ہے پوچھتا ہے روپیہ پیسہ کہاں چاہتا ہے لیکن سکھی لالا زبان نہیں کھولتا اور تب غصے میں آ کر برجو سکھی لالا کا گلہ دبا کر اسے مار ڈالتا ہے ابھی تک رادھا ایک ڈاکو کی ماں تھی لیکن اب وہ ایک قاتل کی ماں ہو چکی ہے سارا گاؤں اب اس کے خلاف ہو گیا ہے بچے اس پر ہستے ہیں لوگ اس پر فکرے کستے ہیں اس پر پتھر بھی فیکتے ہیں پتھر بنا لگے رادھا کے سر کے اوپر سے نکل جاتا ہے رادھا بائیں آگ دبا کر لڑک پڑتی ہے خون اس کے ماتھے کے دائیں طرف سے نکلتا ہے فلم دیکھتے وقت اس سین پر وشیش دھیان دیں آنند آئے گا کملہ کی بیٹی تلسی کی شادی ہے بارات آ چکی ہے اچانک برجو اپنے گروہوں کے ساتھ شادی کے منڈب پر دھاوا بولتا ہے اور تلسی کو اٹھا لے جاتا ہے رادھا اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے وہ گھوڑے کے ساتھ گھسٹتی چلی جاتی ہے اور اس دھکا مکی میں برجو کے کندھے پر ٹنگی بندوق بھی نیچے گر جاتی ہے رادھا بندوق اٹھاتی ہے اور برجو پر گولی چلا دیتی ہے برجو ماں کی باہوں میں دم توڑتا ہے اور اس کے ساتھ ہی رادھا بھی اس دنیا کو الویدہ کہہ دیتی ہے فلم عورت کے کلائمکس سے کوئی بھی سہمت نہیں تھا جو بھی سکرپٹ سنتا تھا یہی کہتا تھا کہ بیٹا چاہے جیسا بھی ہو ماں اس کی جان کبھی نہیں لے سکتی اور اگر کلائمکس نہیں بدلا گیا تو فلم کا فلاپ ہونا تیہ ہے لوگوں کی اس بات نے فلم کے ڈریکٹر محبوب خان کو اسمنجس میں ڈال دیا تھا گجراتی کے مشہور لیکھک اور بیتے ہوئے دن کے نکٹ سہے ہوگی شری بیرین کوٹھاری اپنی کتاب ساغر مووی ٹون میں لکھتے ہیں محبوب خان فلم عورت کے پروڈیوسر اور ساغر مووی ٹون کے مالک چیمن لال دیسائی کی پتنی نندگوری سے جا کر ملے جو ایک آم گرہنی تھی محبوب خان نے نندگوری کو فلم عورت کی کہانی سنائی لیکن کلائمکس کو وہ چھپا گئے انہوں نے نندگوری سے پوچھا اگر رادہ کی جگہ آپ ہوتی تو کیا کرتی نندگوری کا سیدھا جواب تھا میں ایسی اولاد کو گولی مار دیتی نندگوری کے اس جواب نے محبوب خان کے اسمنجس کو دور کیا اور فلم عورت اسی کلائمکس کے ساتھ شوٹ ہوئی فلم عورت کا نرمان ساغر مووی ٹون کی بینر میں شروع ہوا تھا جو 1930 کے دشک کی ایک مشہور فلم کمپنی تھی لیکن فلم عورت کے پورا ہونے سے پہلے ہی ساغر مووی ٹون سیٹھ یوسف فضل بھائی کی جنرل فلم کمپنی کے ساتھ مل کر نیشنل سٹوڈیو میں بدل گئی تھی عورت نیشنل سٹوڈیو کے بینر کی پہلی فلم تھی آگے چل کر محبوب خان نے اس بینر کے لیے بہن اور روٹی فلموں کا بھی نردیشن کیا سترہ سالوں بعد محبوب خان نے اسی کہانی پر فلم مدر انڈیا بنائی جو سال 1957 میں ریلیز ہوئی مدر انڈیا میں رادہ کا رول نرگس نے اور برجو کا رول سنیل دت نے کیا تھا عورت کے صرف ایک کلاکار ایسے تھے جنہیں مدر انڈیا میں بھی ریپیٹ کیا گیا اور وہ تھے کنہیہ لال جنہوں نے عورت اور مدر انڈیا دونوں میں ہی سکھی لالا کا رول کیا تھا فلم عورت کی کہانی بابو بھائی مہتا کی تھی ڈالاؤگز وجہت مرزا کے اور سنگیت انل بسواس کا تھا مدر انڈیا کی طلنا میں فلم عورت کہی زیادہ سیدھی سرل سادگی بھری اور زمین سے جڑی نظر آتی ہے ہندے سینیما کے اتحاس میں دلچسپی رکھنے والے پرتیت وقتی کو یہ فلم ضرور دیکھنی چاہیے اس فلم کا یوٹیوب لنک اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اور اب وہ کون تھے سندر چاچی یعنی سنالینی دیوی وہ ایک سمبران چٹوپا دھیا پریوار سے تھی انہوں نے سائلنٹ فلموں سے کریئر شروع کیا تھا 1930 سے 50 کے دشک کے بیچ انہوں نے 30 سے زیادہ فلمیں کی جن میں عورت مہاکوی کالی داس نوکا ڈوبی دل ربا ملہار نو بہار زلزلہ اور تماشا جیسی ہٹ فلمیں شامل ہیں شامو یعنی ارن آہوجہ ارن آہوجہ گزرا والا کے رہنے والے تھے جو اب پاکستان میں ہے انہوں نے مہبوب خان کی فلم ایک ہی راستہ سے کریئر شروع کیا تھا آگے چل کر انہوں نے عورت سویرہ ریٹرن آف توفان میل چالیس کروڑ جیسی قریب ایک درجن فلموں میں کام کیا وہ مشہور ابی نیتہ گووندہ کے پتا تھے رادہ یعنی سردار اختر وہ لاہور کی رہنے والی تھیں اور اردو ناٹکوں سے فلموں میں آئیں تھیں شروعات میں انہوں نے کچھ سٹنٹ فلمیں کی انہیں اصلی پہچان سال انیس سو انتالیس میں بنی فلم پکار سے ملی سوراب موڈی کی اس فلم میں انہوں نے رامی دھوبن کا کردار کیا تھا عورت نے ان کے کریئر کو بلندیوں پر پہنچایا سال انیس سو بائیالیس میں انہوں نے محبوب خان سے شادی کر لی تھی اور ان کا ندھن دو اکٹوبر انیس سو چھیاسے کو امریکہ میں ہوا رامو یعنی سریندر ان کا پورا نام سریندر ناتھ شرما تھا اور وہ پنجاب کے بٹالہ کے رہنے والے تھے سریندر بہت اچھا عداتے تھے محبوب خان نے سریندر ناتھ کو انیس سو چھتیس کی اپنی فلم ڈیکن کوین میں بریک دے کر ممبئی میں نیو تھیئٹر کلکاتا کے سنگنگ سٹار کے ایل سہگل کے پیرلل کھڑا کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے سریندر اپنے گانے خود ہی گاتے رہے نور جہاں کے ساتھ گایا انیس سو چھالیس کے فلم انمول گھڑی کا آواز دے کہاں ہے سریندر ناتھ کا سب سے بڑا ہٹ گانا ہے جمونہ یعنی جیوتی وہ انیس سو تیس اور چالیس کے دشک کے جانی مانی ابھی نیتری تھی وہ آگرہ کے پاس فتح آباد کے رہنے والی تھی ان کا اصلی نام ستارہ تھا اور وہ اس دور کے مشہور ابھی نیتری وحیدن کی چھوٹی بہن تھی جیوتی نے اس زمانے کے مشہور گائک جی ایم دررانی سے شادی کی تھی آگے چل کر وحیدن کی بیٹی اور جیوتی کی بھانجی نمی بھی بہت بڑی ستار بنی سکھی لالا یعنی کنہیہ لال چطورویدی وہ بنارس کے رہنے والے تھے اور ناٹکوں کے راستے فلموں میں آئے تھے ان کے بڑے بھائی سنکٹھا فرساد چطورویدی تب تک فلموں میں اپنی خاصی پہچان بنا چکے تھے ان کے سفارش پر کنہیہ لال کو ساگر مووی ٹون میں ایکسٹرا کی نوکری مل گئی تھی فلم عورت میں سکھی لالا کے رول سے انہیں پہچان ملی کنہیہ لال کا ندھن دلی میں چودہ اگست انیس سو بیاسی کو ہوا برجو یعنی یاکوب وہ جبلپور کے رہنے والے تھے اور انیس سو بیس کے دشک میں سائلنٹ فلموں کے زمانے میں فلموں میں آئے تھے شروعاتی دور میں انہوں نے کئی فلموں میں نیگیٹیو رولز کیے وہ ساگر مووی ٹون کے فلموں کے سٹار تھے انیس سو چالیس کے دشک میں یاکوب کومیڈی رولز کرنے لگے تھے کومیڈین گوپ کے ساتھ ان کی جوڑی بہت ہٹ ہوئی تھی بنسی یعنی حریش وہ دلی کے ایک کائست پریوار میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا اصلی نام تارا چند ماتھر تھا انہوں نے ساگر مووی ٹون کی فلم تین سو دن کے بعد سے کریئر شروع کیا تھا یہ فلم سال انیس سو اڑتیس میں ریلیز ہوئی تھی انیس سو پچاس کے دشک میں وہ تارا حریش کے نام سے نردیشک بن گئے تھے کالی ٹوپی لال رمال دو استاد نقلی نواب اور برما روڈ جیسی فلموں کا نردیشن انہی کا تھا کملہ یعنی وچسلا کمٹھے کر انیس سو تیس اور چالیس کے دشک کی وہ ایک جانیمانی ابینیتری اور ایک مشہور شاستریہ کائیکہ تھی انہوں نے آگرہ گھرانے کے استاد خادم حسین خان کی شاگردی میں سنگیت کی تعلیم لی تھی ان کے زندگی کے آخری کئی سال بہت تخلیفوں میں گزرے انہوں نے اپنا مانسک سنتولن کھو دیا تھا وہ سڑکوں پر بھیق مانگتی گھومتی تھی اور پھر ایک روز دکشن ممبئی کے تار دیو بریج پر ان کی مرت دہ ملی ان کا انتم سنسکار منسپیلیٹی دوارہ لاوارس کے طور پر کیا گیا تلسی یعنی بریج رانی وہ سال 1921 میں سندھ پاکستان کی شکار پر میں پیدا ہوئی تھی انہوں نے قیدارنات سہگل کی فلم جیون جوتی سے فلموں میں قدم رکھا تھا عورت کے بعد انہوں نے منروہ مووی ٹون کی الٹی گنگا جیسی کچھ فلموں میں کام کیا اور پھر بھارت پروڈکشن کی بنیاد رکھی اس بینر کے تحت انہوں نے ڈاٹر آف دے جنگل اور سرکس گرل جیسی کچھ سٹنٹ فلموں کا نرمان کیا تو یہ تھی بیتے ہوئے دن کے سیگمنٹ مایہ پوری میں سال 1940 کی بلوک بسٹر فلم عورت کی کہانی اور پاتر پریچے فلم عورت کے بلوک وینگ یو پاسنا پر ڈیٹیل ریویو کا لنک اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے تم ملتے ہیں بہت جلد ہندی سینیما کی کسی اور بھولے بسری داستان کو لے کر تب تک کے لئے اجازت دیجئے نوشکار بلوک بیتے ہوئے دن اب کتاب کی شکل میں گزرے دور کی تیس ابھی نیتریوں کے انٹرویوز لے کر ڈیٹیلز اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیکھئے ہندی سینیما کے بیتے ہوئے دنوں میں لوٹنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں دھنیواد